اسلام علیکم اس ہے اللہ دیتا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور مصبت ہوں گے ہمارا مصبت ہونا ہماری سوچ کا مصبت ہونا ہماری پرسنیلٹی کا کاس ہوتا ہے جس دور میں اب ہم رہ رہے ہیں اس میں جو ایک میڈیا ہے یہ نہ صرف ہماری سوچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ہمارے کردار کو بلکہ ہمارے پورے وجود کو شیپ دینے میں ایک کام کردار ادا کر رہا ہے اسی کردار پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف نیوز اینکر جو اس وقت پی ٹی وی نیوز سے وابستہ ہے مزر آیاد اسلم وہ اس سے پہلے سچ نیوز اور مزید بھی کی جہلے سے وابستہ رہ چکے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام وعلیم و سلام آپ کیسے ہیں خریت سے ہیں جی میں بلکہ ٹھیک ہوتھ ہوں سو مچ آپ نے وقت نکالا تو آیاد سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے آج میڈیا ہمارے لائف سٹائل کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا ہمارے کردار کا ہمارے اخصاص کا حصہ بن چکا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میڈیا ریاست کا چوتھا ستون اس کو کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ کے اس وقت جتنا انفلنس ہو گیا ہے میڈیا کا پاکستان کے اندر انفلنٹ نوٹ ان اولنی پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے بات اس کا کردار اور بھی زیادہ اہم ہو چکا ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو آپ پاکستان کا جو میڈیا ہے خاص طور پر وہ لوگوں کی آرار کو ڈیویلپ کرنے کے لیے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کردار ہے اور اس میں ہمارے پرائیوٹ چینلز ہوں ہمارے گورنمنٹ کے چینلز ہوں اور دیگر اخبارات بھی ہوں تمام چیزیں اس میں جو ہیں وہ کار فرما رہی ہیں تو ہمیں اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیا ہی ہماری جو جنوریشن ہے اس کو بیلڈ اپ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو یہ بیجانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کو اگر ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا وائڈر اینگل میں دیکھ لیتے ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا اور وسیع کر لیتے ہیں تو سوشل میڈیا اور میڈیا چینلز بیل کے اس وقت جس طریقے سے لوگوں کو ڈیویلپ کر رہے ہیں ان کی سوش کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اس سے پہلے شاہد ہی ہمیں کہیں یہ باتیں نظر آتی ٹھیک ریسنٹلی مولانا تارک چبیل صاحب نے میڈیا کے بارے میں اپنی رائے کا اصحار کیا اس پر کیا رد دے ملاب کا دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا میں اس پر کوئی بھی رائے دینے سے گریز اس لیے کروں گا مولانا صاحب نے جو بات کی وہ اپنا پروسپیکٹس پر ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہے ان کو ہو سکتا ہے ان کا یہ امیجینیشن رہی ہو ان کا ایکسپیرینس ایسا رہا ہو اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ ہر ایک شخص کو بھولنے کا آزادی حاصل ہے ہر ایک بندے کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور مولانا صاحب جو ہیں ان کا اپنا مقام اپنا مرتبہ ہے انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو کچھ سوچ کے ہی ظاہرہ کہی ہوگی اور میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں دیکھیں ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں تو چند برے لوگوں کو لے کر پوری کی پوری فیلڈ کو برا کہہ دینا یہ بھی اچھا نہیں ہے ہم اپنے علماء میں بھی دیکھیں تو ہم اپنے علماء میں بھی ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو کہ پین المذہب ہم آنگی کو کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بہت اکسٹریم لیول پہ جا کے اپنے پر مسلت کو ڈیفنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں دونوں سائیڈ ہمیں دیکھتی چاہیے چیزوں چاہے وہ میڈیا ہو یا کوئی چیز ہو تو مولانا صاحب کا بیان اپنے جگہ درست ہو سکتا ہے وہ ان کے اپنی پرسنل گائے ہو سکتی ہے جو میڈیا ہے کیا یہ لوگوں کی جو احلہ کی تربیت ہے اس سے کردار کرنے میں کام یا کوئی ہے میرے خیال میں اس سے پہلے اگر تھوڑا سا چند ایک تو دو چار سال پہلے کہ ہم بات کریں ساکر مصار کے دور سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں میڈیا کے اندر بہت سے رینیکمنٹ شوز جو ہیں کیے جاتے تھے جس میں بیسکلی ایک ترغیب دی جاری ہوتی تھی کہ آپ لوگوں کو جرم کرنے کے طریقے بتا رہے ہوتے تھے اسے بچنے کے طریقے بتا رہے ہوتے تھے پھر آپ کو اگر یاد ہو تو کوٹ کی جانب سے سو موٹو لیا گیا تھا اس پر اور اس سو موٹو کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر یہ رینیکمنٹ اور اس طرح کے جو شوز ہیں کرائم شوز ان کو بند کر دیا گیا تھا تو اس سے لوگوں کی ایک چیز ڈیویلپ ہو رہی تھی اور عدالت کے میں اس فیصلے کو بڑا قابل تحسین سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری تھا ہمارے ہیں آپ اخلاقی کار کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں جتنی بد اخلاقی کی ہے وہ بھی ہمارا کا ویڈیوی کریئٹ کرتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے آپ ہماری کلچر دیکھ لیں اس سے پہلے جب تک عدالت کی طرف سے انڈین کانٹنٹ بین نہیں کیا گیا تھا فوراں کانٹنٹ بین نہیں کیا گیا تھا تو ہمارے بہت سے لوگ اپنے شادی بیانوں کو اپری جو ہماری روایات تھی ہم پنجاب کی بات کریں ہم سندھ کی بات کر لیں ہم بلوچستان کی بات کر لیں ہر اداکے کے ایک اپنی خوبصورت روایات تھی تو ہم ان کو چھوڑ کے ہم اپنے جو نیبرز کانٹریز ہیں ان کی روایات اور ان کی ثقافت کو اپنانا جو ہے وہ زیادہ ضرور بھی سمجھ لیتے تو اب میرے خیال میں وہ تھوڑا سا عدالت کے انفرنس کے بعد یہ چیزیں بدلی ہیں اور لوگ اپنی روایات کے طرف آ بھی رہیں اور اخلاقی اقدار کے جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارا میڈیا اس لحاظ سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی اخلاقیات کو بنانے کے لیے کام نہیں کر رہا جی طرح ان کو بگاڑنے کے لیے کام کر رہا ٹھیک اچھا ہمارے میڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محض اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے شو کی ٹی آر پی کے لیے خود کو زیادہ پاپولر کرنے کے لیے ٹرینڈنگ میں جانے کے لیے ایسے چیزیں دکھاتے ہیں کوئی شک نہیں ہے میں بلکل آپ سے سو فیصد متفق ہوں اس بات پر ایسا ہی ہے ہمارے حاصل میں یہ ریٹ ہے ٹی آر پی کا اور یہ ایک ایسا سین ہے جس کو لے کر جو اینکرز ہم کو قائدہ پرکی اس لیے کیا جاتا چیلنز کے اندر کہ آپ خود بھی کمائیں اور ہمیں بھی کھلائیں بہت بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں میں کسی کو بھی اس پر نومنیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تو بھی اپنی اگر بات کروں تو میں تو سمجھتا ہوں میں تو بھی تفلے مکتب ہوں مجھے تو اس دشت کی خاند ہے ابھی کوئی تھوڑا کم مرسا ہوا ہے لیکن ہمارے بہت سے ایسے نام کے جن کو ہم بچپن سے جنرلزم میں دیکھ رہا ہیں اب ان کے بارے میں جب ہم کو دیکھتے ہیں پرسل یہ سکتے ہیں تو ہمیں خود افسوس ہوتا ہے کہ بیسکلی وہ جنرلزم بیچ رہا ہیں صحافت بیچ رہا ہیں تو اب بھی ایسا ہی ہے بہت سے ایسے چینل ہیں جو اس شعبے کو اس کے اخلاقیات سے تباہ کر رہا ہیں اور آرمار جو ہماری جنرلزم میں آنا چاہتی ہیں ان کو ایک عجیب سا ایجنڈا آپ دے کے جا رہا ہیں تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہا ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس قدر ٹی ارپی آپ پڑھائیں گے جس قدر اخلاقی چیزیں آپ شوز کے اندر کریں گے بڑے بڑے نام ایسے ہیں جو آرپی بڑی اخلاقیات کے اندر ہے کہ نہ صرف شوز کرتے ہیں ہم تک کانٹنٹ بہت اچھا ہوتا ہے تدیم ملک کی آپ کے سال دیکھ لی جاتھ کر موجود ہیں ہم پہ ایک ام نوٹ راؤں ان کا شوز آپ دیکھ لیا تو ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے سیزن جنرلسٹ ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہا ہیں اور ایجنڈے سے ہٹ کے کام کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کمپیلٹیو بھی زیادہ ہے کہ جو ایک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں صرف اپنی ٹی ایر پی کے لیے اور آخاص طور پر وہ اینکرز میں سمجھتا ہوں کہ جن کا جنرلزم کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ پیرا ٹوپرز ہیں بس اپنی خوشی کی کسی کے لنگ کی وجہ سے وہ چینلز میں آگئے اور ان کو نہ اخلاقیات پتا ہے ناکچہ اور اس پر بہت بڑا ناکچہ ڈاکٹر شاہد مسعور آپ کے سامنے ہے جن کا کوئی جنرلزم بیک گراؤنڈ نہیں ہے مباشر لکمان آپ دیکھ لیجائے جن کا کوئی جنرلزم بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن آپ ان کے اگر شورس کو دیکھیں تو میرے خیال میں میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں لیکن زائرہ لوگ کو فالو کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے لیکن میں صرف آپ کو جو آپ نے سوال کیا بہت سی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی تعلق جائیں تو شاید یہ ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مخصوص کانٹنٹ کی وجہ سے اپنی اکلانگ چھاگا بنا لیا لوگ بھی ہمارے جو ایسے ہیں جو نیگٹی چیز کی طرف ہی زیادہ جاتی ہیں چلے بھی آپ سے کچھ نائیٹ کوششن کرتے ہیں بتائیے پی ٹی وی پہ ابھی بھی آپ پوزیشن کی گوبری جتنی کام کیوں ہے دیکھیں میرے خیال میں ہمیں پی ٹی وی کنیگٹی پہلے لیکن ہم سی پہلے جس طرح آپ پورتانیں بھی بتایا لوگوں کہ میں کیا تو پرائیوی چینلز میں بھی کام کرنچا ہوں تو اس سے پہلے مطلب پی ٹی وی کی گوبری جاتے ہیں اگر آپ پی ٹی وی کو دیکھا ہیں تو پی ٹی وی پر آپ کو یہ کیا اپنی ملتے تھی جو کہ اب کے دنوں میں مل لے ہیں آپ کو خرید دینا چاہیے پاکستان انطریقہ انساہ کیا کہ انہوں نے آنے کے بعد جو ہے اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ کبریج دینا شکریہ ہے انفیکٹ آپ اپوزیشن کی پیس کانفنسز جو ہیں ان کو کٹ کیا جاتا ہے پی ٹی وی کے اوپر ان کے خبروں کو جو ہے وہ بولٹنز کا حصہ بنایا جاتا ہے اور ان کے جو یہ ایک ایک بات ہے کہ پی ٹی وی اس کو ایک اپنی پالیسی کے مطابق لے کے جلتا ہے اور اٹس لاؤٹ اوٹ آنلی پی ٹی وی آپ جتنے بھی دنیا میں سٹیٹ چینل دیکھ رہے ہیں آپ بی بی سی کی بات کر رہے ہیں آپ سٹی انٹ کی بات کر رہے ہیں ہمیشہ سے ان تمام جاتے ہیں آپ آل جزیرہ کو دیکھ رہے ہیں مطلب انٹرنیشنل چینلنز ہے ان کے پر بات کر رہے ہیں تو سٹیٹ کا جو موقف ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھا جاتا ہے ان چینلنز کے اندر بھی اپوزیشن کو کبریج دی جاتی ہے لیکن اپنی پالیسی کے تحت تو پی ٹی وی بھی وہی کام کر رہا ہے کہ اس سے پہلے وہاں پہ ایسا نہیں تھا لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ پی ٹی وی پالیسی کے مطابق کبریج دیتے ہیں بہت آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی وی پالیسی کے مطابق کبریج دی نہیں جاتی ہے ٹھیک عمران حان ایزا کرکٹر اور ایزا پولیٹیشن یار یہ تھوڑا کونٹریورشل ہو جائے گا لیکن اگر آپ میری پرسنل راہے پوچھتے اور ایزا آپ کرکٹر ہی میں جاؤ گا اوکے تھانکیو سو مچ عیاز آپ نے وقت نکالا بہت اچھلا گا آپ سے بات کر کے تھانکیو سو مچ فر بہنگ بید آس خدا حافظ